ممبرز سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی اپنے نشیستوں پر تشریف رکھیں آئین آئین پڑھ لیں آئین کا آرٹیکل سکٹی کیا کہتا ہے آپ علی زفر صاحب اپنے میمبرز کو کنٹرول کریں چلے آپ شکریہ جنابیتا ہوں آپ جونکہ خود لیگل اور کونسیشنلل ایکسپرٹ ہیں اور جو بڑا کلیر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس ہاؤس میں ہم کوئی تو اچھی روایات قائم کریں کیونکہ ریسنٹلی روایات خراب کی گئی ہیں جنابِ پزائیڈنگ افسر صاحب مجھے آپ نے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی کون کر دیجئے اگر علی زفر صاحب جی آج کا جلاس جو جنابِ پزائیڈنگ افسر صاحب جو بلائیا گیا ہے اس میں چیئرمن سینٹ چیئرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں یہ بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی اگدام ہے اس وقت جنابِ پزائیڈنگ افسر اس وقت خیبر پختون خواہ کا جو صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا ایک لازم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے اس کے سینٹرز موجود نہیں ہیں ان کی غیر موجودگی میں چونکہ تشکیل نہیں ہو سکتی سینٹ کی آرٹیکل ففٹی نائن اور آرٹیکل سکسٹی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اس کے مطابق یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے اس لیے اس وقت کسی قسم کا چیئرمن اور نائب چیئرمن کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا سینٹ ایک ہاؤز آف فیڈریشن ہے اور یہ ہاؤز آف فیڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صوبوں جو چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ ہو اس میں ایک برابری قائم کرتا ہے ان کو ہر صوبے کو ایک برابر نمائندگی کی اجازت ہے ان فیکٹ یہ سینٹ کو کہتے ہیں کہ it is a representative of all provinces اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو اور کسی بھی صوبے کو ریپرزنٹیشن کے بغیر سینٹ کا اجلاس جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمن کو اور نائب چیئرمن کو الیکٹ کرنا ہے وہ ہو جائے کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سر فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے جنابے چیئرمن آرٹیکل فیفٹی نائن کی طرف ذرا غور کرتے ہیں آپ نے ذکر کیا آرٹیکل فیفٹی نائن کہتا ہے سینٹ شیل کنسسٹ آف نائنٹی سکس میمبرز ان ٹوینٹی فور میمبرز فرم ایچ پروونس اور آرٹیکل سکسٹی کہتا ہے کہ آفٹر سینٹ ہیز بین کونسٹیٹوٹی ان اکارڈنس ویڈ آرٹیکل فیفٹی نائن تب ہی وہ اس کے اوپر چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن ہوگا یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل فیفٹی نائن کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینٹرز آکے اپنا حرف نہ اٹھا لیں تب تک سینٹ ہاؤز آف فیڈریشن اپر ہاؤز آف پارلیمنٹ وہ کمپلیٹ وہ مکمل نہیں ہوتا اور اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا الیکشن اخلاقی طور پہ بھی اور کانونی طور پہ بھی ناجائز ہوگا جناب چیئرمن کا آف سینٹ اور نائب چیئرمن کا بہت اہم رول ہے وہ کسٹوڈین رہیں گے تین سال کے لیے اس ہاؤز کے وہ ہم سب کے ایک طرح سے چیئرمن ہوں گے پوری سینٹ کے وہ رولنگز بھی دے سکتے ہیں وہ ساری پوسیڈنگز بھی چلا سکتے ہیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم عودہ اس کا الیکشن ہم الیجٹیمیٹ کر دیں اس کی لیجٹیمیٹی ختم کر دیں اپنی سیاست کی وجہ سے کے پی کے کی جو سینٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے اتنے اہم عودہ چیئرمن کا الیکشن بلکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے جناب ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ حرکت کرتا ہے ہر وہ ادام اٹھاتا ہے جو کہ آئینی برحان پیدا کریں آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرف سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا پرائم منسٹر کا پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا لیکن جب کی پی کے کی سینٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کی پی کے سینٹرز موجود نہیں ہیں ہمیں آدھے سینٹرز نظر آ رہے ہیں پنجاب سے بھی ہیں بروچستان سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا سندھ سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا کوئی نہیں اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو ایک چیئرمن کے الیکشن کو اور ڈیپٹی چیئرمن کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کانٹرو بنا رہے ہیں جناب یہ آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے پی ٹی آئے کا جہاں تک موقف ہے ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے ہاتھ جیت تو الیکشن کا ایک حصہ ہے لیکن اس قسم کی جب سیچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چال ہی نہیں رہا جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں اس لیے آپ سے التجاہ ہے کہ اس سیشن کو پوسپون کیا جائے اور اس سیشن کو پوسپون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کی پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے اور کی پی کے کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس عوان میں آکے تب تک ہم اس اتخاب میں حصہ نہیں لیں گے اور آپ سے التجاہ یہی ہے کہ اس کو آپ ارجین کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کی پی کے لوگ آ جائیں گے بہت شکریہ جنابے ایک سیکھ ہم نے ایک خط ایک سیکھ آخر میں صرف ہم نے ایک خط بھی لکھا ہے بیٹ جائے بیٹ جائے بٹ صاحب جی سیکٹری سینٹ کو ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا کل جی اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا اس کا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ as stipulated in article 59 of the constitution of Pakistan 1973 the senate is to comprise a total of 96 members with 23 members elected from each province and 4 from ICT the fundamental principle underlying the establishment of the senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the federation thus rightfully earning its title as the house of federation it is a serious matter that must be highlighted the current situation where خیبر پختونخا an integral province of our nation is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the senate as stipulated in article 60 sub article 1 of the constitution which states that after the senate has been duly constituted is to underline کردے سر after the senate has been duly constituted it shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its members the chairman and deputy chairman as the election commission of pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in kp on 2nd october 2024 given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces we urge you not to initiate the process for elections for the senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the senate reaches the constitutionally mandate 96 and senate elections in kp are held which is mandatory and the unit of the federation is not deprived of its constitutional representation it is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the senate جناب پورا جنرل الیکشن controversial ہوا ہوا ہے ایک اور الیکشن کو ہم کیوں اس کی لجنمسی کو جا رہے ہیں پھر سے نقصان پہنچا لیں تو یہ درخواست ہے آپ بہت شکریہ جناب سینیٹر علی زفر صاحب ایک سیکنڈ میری گزارشی ہے کہ آپ نے آرٹیکل سکسٹی پڑھا ہے کوئی تھوڑا بہت مجھے بھی پینتی سال ان ایوانوں میں دیولی کانسیچیٹری دیولی کانسیٹیٹی دیولی کانسیٹری لینکستیوٹی کانسیٹی جو لیگسلیٹیو اسمبلی تھی اس وقت سینڈ نہیں تا میرا خیال ہے کہ بجائے میں اس کو ارگو ہاں let me be نیوٹرل availing the presence of law minister اعظم نزیر تارد صاحب i would ask him to please explain the legal position we'll come back دیکھے ابھی انہوں نے خود پڑھے علی زفر صاحب نے to the exclusion تو سب سے پہلے تو اوت ہے جو ہم کام کریں